الحمدللہ رب العالمين و بہین اسنعین و صل اللہ علیہ وسلم علیہ سید الانبیاء والمرسلین و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین و من طبعہم بیحسان علیہ عمدین اما بعد انشاءاللہ ابھی ایک مختصر سے وقت میں ان دنوں میں ایک سوال بہت کسرت سے کیا جاتا ہے ذاتی طور پر مجھ سے بھی کافی لوگوں نے یہ سوال کیا تھا براہ راست مل کر کے بھی اور بزر یہ فون بھی تو کافی لوگوں کو جواب دینے کے بعد میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس تعلق سے ایک عمومی گفتگوہی کی جائے اور اس سے متعلق آگاہ کیا جائے وہ یہ بات تھی کہ اکسب لوگیں سوال کرتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جو خرج کرنا ہے ایک شخص کا خرج کرنا وہ اپنے رشتہ داروں پر کرنے کے مقابل نہیں عام مساکر پر کرنے کے مقابل اپنے رشتہ داروں پر کرنا کیسا ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ کتاب السنت کی روشنی میں نہایت اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورة البقرہ سورة البقرہ نہایت عظیم سورت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقائد کی اور معاملات کی عبادات کی متعلق بہت تفصیل بیان فرمائی ہے ایک آیت کریمہ ہے سورة البقرہ کے بالقل وسط میں اللہ کی رسول علیہ السلام سے بھی لوگوں نے سوال کیا تھا کہ ہم کن لوگوں پر خرج کریں يسألونك ماذا ينفقون اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین وابن السبیل وما تفعلو من خیر فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِي یہ جو آیت کریمہ ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا صلو اللہ علیہ وسلم کہ کن لوگوں پر خرج کرنا چاہئے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ترتیب سے جواب فرمایا کہا کہ جو بھی آپ خرج کرتے ہیں وہ والدین پر دیگر اقربہ پر یتامہ پر مساکین پر اور مسافرین پر اس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے جواب اس آیت کریمہ میں دیا ہے اس آیت کریمہ سے متعلق دوسری سنتی حجری کے ایک عالم ہیں ایک مفسر ہیں عقیدے میں بڑا درار تھا ان کے اندر لیکن تفسیر کی دنیا میں ان کی بات بہت نقل کی جاتی ہے مقاتل ابن سلیمان نام ہے ان کا بلخ کے رہنے والے تھے جو امام بخاری کا جو شہر ہے رحمہ اللہ اسی کے قرب و جوار بلخ قدیم زمانے میں بہت بڑا علاقہ بڑی تعداد میں علماء تھے وہاں پر بلخ آج لوگ جانتے ہی نہیں اس علاقے کو بلکہ دوسری صدی دیسری تجری حجری میں علم کا مرکز تھا بلخ بہت بڑا علاقہ اور بہت ہی علمی علاقہ وہاں کی تھی یہ خوراسانی لیکن عقیدے میں بہت درار تھا ان کا ایک سو پچاس حجری میں اندخال ہوا یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو زکاة جو کہ فرض ہے اس سے متعلق نہیں ہے بلکہ جو عام صدقہ ہے اس سے متعلق یہ آیت کریمہ ہے کہ عام صدقات سے متعلق یہ آیت کریمہ ہے ورنہ کوئی اولاد میں سے اپنی والدین کو زکاة کے پیسوں سے نہیں کھلائے گا تو ان آیات میں جو والدین کو مقدم رکھا گیا ہے پھر اقربہ کو پھر یتامہ کو مساکین کو اور ابن السبیل کو یہ عام صدقے سے متعلق ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام محمد ابن اسمعیل البخاری رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب الجامع السحیم کتاب الزکاة اس میں ایک حدیث لائے ہیں کی بار تابعین میں سے ایک ہے بلکہ سید تابعین سعید ابن المسیب رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر الصدق ما كان عن ظہری غینا آپ علیہ صدق نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے سارے مسائل سے بے نیاز ہو کر کے جو بچتا ہے اس کو دے اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَبْدَ بِمَنْ تَعُون جب صدقہ کرنے کے بات آتی ہے تو آغاز وہاں سے کرے جہاں سب سے زیادہ آپ کے محتاج ہیں اس کے والدین اس کی بیو بچے اس کی بھائی بہن پھر اس کے قریبی لوگ اس طرح سے جو بِمَنْ تَعُون جو اس کے سب سے زیادہ محتاج ہیں ان سے آغاز کرنا چاہئے ان کو شروع کرنا چاہئے دور دور کے لوگوں کو دیں اور قریبی لوگوں کو محروم رکھیں یہ کسی طور پر بھی شرعی اصول کے مطابق مناسب نہیں بلکہ امام نسائی رحمہ اللہ اپنی اس سنن میں ایک کتاب ایک کتاب الزکاة اس میں یکی بعد دیگریں دو حدیثیں لائے ہیں ایک حدیث جسے جامع ابن شداد رحمہ اللہ جو اوساط تابعین میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تاریخ ابن عبداللہ المحاربی رضی اللہ عنہ زیادہ مشہور نہیں یہ صحابی اور نہ ان سے زیادہ حدیثیں ثابت ہیں تاریخ ابن عبداللہ المحاربی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ صلی اللہ کی زندگی کے آخری دنوں میں ہم مدینہ کو آئے جب میں مدینہ کو آیا تو آپ علیہ صلی اللہ اس وقت خدبہ ارشاد فرما رہے تھی ممبر پر کھڑے ہو کر اس میں اللہ کے رسول علی صلی اللہ نے ایک بات بیان فرمائی اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ علیہ سلم اوپر والا ہاتھ اسی کا ہوتا ہے جو لوگوں کو عطا کرتا ہے اللہ کے رسول علی صلی اللہ جب مدینہ میں تھے تو آپ نے پوری دس سالہ زندگی میں جن باتوں پر بہت زیادہ اہمیت دی ان میں سے ایک عظیم بات خودداری کا پیغام تھا آپ علی صلی اللہ نے یہی بات سکھائی یہی پیغام دیا اور صحابہ نے اس نکتے کو ایسا لیا کہ پیٹ پر پتھر باننا گوارا کیا لیکن ہاتھ پھیلانا کبھی گوارا نہیں کیا بلکہ احساس تک ہونے نہیں دیا کسی کو کہ وہ محتاج بھی ہیں صحابہ نے خودداری کا اعلی نمونہ پیش کیا اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ تمہارے سب سے زیادہ محتاج جو ہیں آپ وہاں سے آغاز کریں دینے کا وہاں سے خرچ کرنے کا آغاز کریں اس کے بعد پھر فرمایا آپ علیہ نے جیسا کہ تمہاری والدہ ہیں تمہاری بہن ہیں اور تمہارا بھائی ہیں پھر جو بھی تمہارے قریبی ہیں ان پر تمہیں خرچ کرنا چاہئیے زلط بھی بہت زیادہ ہے امام نسائی رحمہ اللہ ہی نے اپنی السنن کی کتاب الزکاة میں ایک اور حدیث لائے ہیں ایک خاتون ہے تابعی تابعی ہیں وہ ام الرائح کنیت سے مشہور ہیں ام الرائح نام ان کا رباب تھا رباب بنت سلیہ وہ بھی زیادہ مشہور نہیں ہیں اور نہ ہی ان سے احادیث مروی ہیں اور نہ ہی تاریخ کی کتاب میں ان کی کوئی سیرت ہی ملتی ہے البتہ ان سے پڑھنے والی ایک خاتون ہیں جو دنیا کی مشہور خواتین میں سے ہیں حفظہ بنت سیرین رحمہ اللہ تو یہ جو خاتون ہیں رباب بنت سلیع جو ام الرائح کنیس سے مشہور ہیں یہ اپنے چچا ان کے چچا صحابی تھے سلمان سلمان ابن عامر ان کے آبا و ازداد میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا اسی سے نزبت رکھتے تھے پورے خاندان والے امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو خاندان ہیں او نامی ایک فرد سے جڑا ہوا اس خاندان سے صرف ایک فرد ہی نے اسلام قبول کیا دوسرے کوئی صحابی نہیں ہیں یعنی سلمان ابن عامر وہ اکیلے فرد ہیں جو اس پورے خاندان میں مسلمان ہوئے تھے اس کے بعد ان کے خاندان میں آگے بہت سارے مسلمان ہوئے لیکن صحابی یہ اکیلے ہیں مسکین صدقت کہ مسکین پر خرچ کرنا ایک عام مسکین ایک عام مسکین پر خرچ کرنا تو پس ایک صدقہ ہے لیکن وحلا ذررحیم اثن اگر کوئی رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے تو اسے دو عجر ملیں گے ایک صدقت وصل ایک عام صدقے کا ایک رشتہ داری کو نبھانے کا دونوں حدیثیں جو میں نے سنا نسائی کے حوالے سے کہی ہیں شیخ محمد ناصر دن رحمہ اللہ نے دونوں حدیثوں کو صحیح کہا ہے تو کہنا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے ان احادیث میں بلکہ جو لوگ احادیث پر نظر رکھتے ہیں تو دیکھیں گے کہ اس موضوع سے متعلق اتنی احادیث ہیں سب سنانا اصل نہیں ہے بلکہ اصل نکتہ واضح کرنا وہ میرا مقصود ہے اس تناظر میں بس ایک واقعہ میں سنا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کی کتاب الوسایعہ ایک کتاب ایک کتاب الوسایعہ وسیعت سے آپ علیہ صلی کی ننیال سے ان کا تعلق ہے سعد بن اب وقاص رضی اللہ عنہ بنو زہرہ کے تھے سعد بن اب وقاص رضی اللہ عنہ رشتے میں اللہ کے رسول کی معمو ہوتی ہیں لیکن عمر میں چھوٹے تھے سعد بن اب وقاص رضی اللہ عنہ آپ علیہ صلی پر ایمان لانے والوں میں سے تھی جو بلکل آغاز میں سابقین اولین ساتھوں آٹھوں نمبر ہے آپ سعد بن اب وقاص کا رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہی کہ آپ علیہ صلی زندگی کے آخری دنوں میں حجت الودا کے موقع پر میں بیمار ہو گیا تھا مکہ میں اتنا بیمار ہو گیا تھا کہ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں جی سکوں گا ایسے لگ رہا تھا کہ مجھ پر موت کے آثار ہیں ساتھ بن اب وقاص رضی کو اسی پس پس میں بات پس نہیں تھی کہ مکہ سے حجت کر گیا ہوں یہاں مجھے موت آ جائے اچھا غور کرنے کی بات کیا ہے کہ آپ علیہ صلی اللہ ان کی عیادت کے لئے آئے تو اللہ کے رسول علی صلی اللہ سے ساتھ بن اب وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ صاحب مال تھے صاحب مال تھے کہا کہ میرے پاس اللہ نے جتنا بھی مال عطا کیا ہے میں کل مال کو اللہ کے راستے میں وسیعت کر دینا چاہتا ہوں کسی کے نام پر آپ علی صلی اللہ نے کہا کہ لا اجازت نہیں ظاہر بات یہ اللہ رسول نے کہا لا اجازت نہیں ہے یہ آپ کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا بحیثت بشر بحیثت رشتہ دار اور ایک بڑے بھائی ایک سرپرس ایسا جواب نہیں تھا آپ کا آپ کا جواب بحیثت نبی کے بحیثت رسول کے آپ نے وحی کے روشنے کہا یہ فیصلہ درست نہیں ہے سعی بن نبی وقاس نے کہا رضی اللہ عنہ قل تو الشطر کہ میں آدھا کر سکتا ہو نا آدھا آدھا مال تو کسی کے نام پر وسیعت کر دوں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اس کی سکتے ہیں لیکن آپ نے فرمایا فَثُّلُثُ كَثِير یہ بھی بہت زیادہ کر رہے ہوں ایسے کہا اللہ کے رسول لیں فَثُّلُثُ كَثِير یہ جو تم ایک تہائی مال بھی کسی کو وسیعت کر دے رہے ہیں وہ بھی ایک لحاظ سے درست ہے لیکن کہیں نہ زیادتی میں بھی ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہارا جو بھی مال ہے تمہارا جو بھی مال ہے اس مال کے مستقی کون ہیں تمہارے اقرباء ہیں تمہارے رشدار ہیں کہا فَإِنَّكَ أَنْتَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيًا خَيْرٌ مِن أَنْتَدَعَهُم حَالَ آپ نے فرمایا کہ تمہارے انتقال کے بعد تم تمہارے بچوں کے نام پر اتنا مال چھوڑ کے جائیں انہیں غنی انہیں مالدار بنا کے جائیں یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے مال کو دوسروں کے نام پر کر جائیں اور تمہارے بچوں کو محتاج بنا کے جاؤ یہ بہتر نہیں ہے تمہارے لئے لوگوں سے ہاتھ پھیلا کہ تمہارے بچے تمہارے مرنے کے بعد مانگیں اور تمہارے مال کو تم دوسروں کے نام پر کر جائیں ایک اون سے عقل مندی تم تم تمہارے پورے مال کو تمہارے بچوں ہی میں منخصم کر جاؤ جو تمہارے قریب ہیں تمہارے آل اولاد تمہارے بیوی انہی کو دیکھے جاؤ پھر اس کے بعد جن کا حصہ بنتا ہے ان کو نہیں بنتا ہے تو نہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنوں کو محروم رکھ کر کہ آپ دوسروں کو دیں اسلام نے ایسی تعلیم دی ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا فَإِنَّكَ مَهْمَا أَنفَقْتَ مِن نَفَقَتٍ فَإِنَّهَا صَدَقَ تم جو بھی خرچ کرو وہ صدقہ ہے تم تمہارے آل اولاد پر تمہارے بیوی بچوں پر جو بھی خرچ کرو وہ صدقہ ہے بلکہ اللہ کے رسول نے اتنی بڑی بات کی اتنی بڑی بات کی بہت بہت کم لوگ بہت کم لوگ میں نے کہا ایسی نیکیاں ہیں یہ ہم بہت بہت کم اس پر دھیان دیتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حَتَّ الْلُقْمَةُ حَتَّ الْلُقْمَةُ اللَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَىٰ فِمْرَأَتِكَ کہ تم اور تمہاری بیوی بیٹھ کے جو کھانا کھاتے ہیں تم ایک لقمہ اپنے ہاں سے لے کے جو اپنی بیوی کی کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہیں وہ بھی صدقہ ہیں یعنی آپ دیکھو اسلام نے ان جذباتی معاملے کو ایک شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اپنی شوہر کو جو کھلاتی ہے یقیناً وہ حاجت کی بنیاد پر نہیں ایک محبت کی بنیاد پر ایک محبت کا تقاضہ ہوتا ہے لیکن اسلام نے ان جذبات کو ایک نیک عمل کی نیک عمل کی تناظر میں دیکھا ہے ان جذباتی مسئلے کو بھی اسلام نے ایک عمل سالح ایک اچھا عمل ایک نیک عمل ایک عجر کا باعث بنا دیا ہے اس پر جنت لکھی اللہ رب العالمین نے ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے دوست احباب کو کھلانے میں بہت شوقین اور بہت مزہ آتا ہے بہت عزت سمجھتے ہیں اور گھر میں کتنے مواقع آتی ہیں جہاں میں اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک درستہ خانے بیٹھ کے ایک ساتھ کھاتے ہوں کتنے مواقع آتے ہیں اور دوست احباب کے ساتھ ہم کتنے مطبع بیٹھ کے کھاتے ہیں سوچنے کی بات ہے یہ غلط بات ہے یہ معاشرے کی ہاں کہیں کچھ معاملہ ہو الگ بات ہے لیکن زندگی کا بڑا حصہ زندگی کا بڑا حصہ یعنی سو میں سے ننان میں فیصد ایسا ہونا چاہیے کہ میں میری بیوی کو کھلاؤں بیوی مجھے کھلائیں ایک پیڈٹ میں کھائیں ایک ساتھ کھائیں ایک عظیم عبادت ہے ایک ایسی سنت ہے جو اجتماعی طور پر چھوڑی گئی ہے تو یہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا ہی کیا آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا ان کے ساتھ کھانا ان کے ساتھ یعنی نیکیوں کو زیادہ انجام ان کے ساتھ رہ کے کرنا خرچ ان پر کرنا اسلام نے ایک فیملی کا جو تصور دیا ہے یہ بہت اہم چیز ہے یورپی دنیا میں امریکی دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی ایسی مثالیں ہم کو نہیں ملتی ہیں جو آپ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کر کے گئے ہیں تو بہرحال یہ باتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ سے کہیں آخر میں ایک بات اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ کہ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلند کرے گا اس کے دو معنی ہیں ایک معنی ہے کہ تمہارے مقام اور مرتبے کو بلند کرے گا اور دوسرا معنی ہے کہ تمہاری عمر بھی بڑی لمبی کرے گا رب العالمین یعنی تمہیں تو لگ رہا ہے کہ تمہیں موت آرے والی ہیں نا تمہیں تو ایسے لگ رہا تھا کہ اب تک پھر تمہارے تمہاری موت آ جائے گی بلکہ مجھے تو اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ تمہیں لمبی عمر عطا کرے گا اور آپ علیہ السلام کا انتقال تو یعنی گیارہ ہجری کو ہوا یعنی گیارہ ہجری کے آغاز میں اور صاحب بن نبی وقاص کا انتقال ہوا کوئی بتلا سکتے صاحب بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا کوئی بتلا سکتے پچپن ہجری کو ہوا کب ہوا پچپن ہجری کو یعنی آپ علیہ السلام کے انتقال کے ایک مبیش پینتہ لیس سال کے بعد صاحب بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ سے اللہ کی رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فَيَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ لوگوں کی بڑی تعداد تم سے نفع اٹھائے گی فائدہ اٹھائے گی وَيَغُرَّ بِكَ آخرون کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تم سے بہت نقصان اٹھائیں گے یعنی کیسے تمہیں تکلیف دیں گے تمہیں عذیت پہنچائیں گے جس کی وجہ سے اس کے آخرت وہ برباد کرے گا کوئی تم کو تکلیف دے گا تمہاری دیل سے آہ نکلے گی اور وہ اسے نقصان پہنچائے گی صاحب بن نبی وقاص کو رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں نے ستایا اور آپ نے بددعا کی اور ان بددعا کو پوری دنیا نے دیکھا صحیح بخاری میں موجود ہے وہ واقعہ وہ میرے موضوع میں داخل نہیں کہنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس میں ہر چیز کو اللہ تعالی نے ہمارے گھر سے جوڑ کے رکھا ہے اب یہ جب بات تھی جب صاحب بن نبی وقاص نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول میری موت کا وقت شاید آ چکا ہے اور میں اپنے پورے مال کو اللہ کے راستے میں وسیعت کے طور پر کر دینا چاہتا ہوں صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے اور آگے لکھا ہوا ہے صاحب بن نبی وقاص کو اس وقت صرف ایک ہی بیٹی تھی ام الحکم کنیت تھی ان کی صاحب بن نبی وقاص کو اس وقت ایک ہی بیٹی ایک اولاد ایک اولاد اور وہ بھی ایک ہی بیٹی تھی ان کو ام الحکم رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی ممکن ہے تمہیں لمبی عبر عطا کرے گا عصر اللہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ سے قوی امید ہے جب نبی کی زبان سے نکلتی ہے بات تو یقین کے معنی میں رجا اور امید کے معنی میں نہیں یقین کے معنی میں اس کے بعد صاحب بن نبی وقاص کو اتنی اولاد اللہ نے عطا فرمائیں اتنی بڑی تعداد میں مرد بچے اللہ نے ہم کو عطا فرمائیں ایک انام تھا ابراہیم ایک انام تھا موسیٰ ایک انام تھا عیسیٰ عیسیٰ نے ایک انام تھا یعقوب ایک انام تھا اسحاق ایک انام تھا محمد ایک انام تھا عمر ایک انام تھا ایوب یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں امام مزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال میں لکھا ہے ایک کا نام تھا عامل یہ سب بچے ہیں صرف بچے ہی نہیں ان کے بلکہ ان کے سب اولاد صاحب علم آپ کتب ستہ اٹھا کے دیکھ لیجئے سعی بخاری سعی مسلم سنان ترمیزی حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے آپ سعید بن وقاس سے کوئی حدیث ہمیں ملتی ہیں تو ان کی حدیث کو آگے پہنچانے والے ان کی یہی بچے تھے کہیں مسحب نام ملے گا آپ کو کہیں محمد نام ملے گا کہیں ابراہیم نام ملے گا کہیں عامر نام ملے گا اس حدیث کو روایت کرنے والے سعید بن وقاس کے اولاد عامر ان کے ایک بیٹی تھی عائشہ سب سے چھوٹی بیٹی ان کی اور بہت لمبی عمر پائی 117 ہجری میں انتقال ہوا ان کی بیٹی کا امام مالک رحمہ اللہ نے صرف ایک خاتن سے علم حاصل کیا وہ عائشہ سے سعید بن وقاس کی جو بیٹی تھی وہ عائشہ نام تھا ان کا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اتنی اولاد عطا کی بعد میں جو بہت بڑی تعداد میں اور آپ کا پورا مال محفوظ تاورونی کے اولاد میں تقسیم ہوا سعید بن وقاس عزی اللہ عنہ ان کے اولاد میں اللہ نے اتنی برکت دی علم بھی عطا کیا اللہ نے مال بھی عطا کیا اللہ تعالی نے لمبی عمر بھی عطا کیا اللہ نے آپ کو اور ان کے بچوں کے تلامیزہ بھی بہت ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے خوب زخیر آخرت مال کے اعتبار سے بھی علم کے اعتبار سے بھی تلامیزہ کے اعتبار سے بھی نام اور شہرت کے اعتبار سے بھی رفعت اور منزلت کے اعتبار سے بھی تو ہم اپنی اپنے بچوں کو پہلے خوش کریں اپنی بیوی کو پہلے خوش کریں اپنے والدین کو پہلے خوش کریں بعد میں دائرہ بڑھتا ہے دوسروں کا دوسروں کو کھلا کے دوسروں کو خوش رکھے اپنوں کو مطلب سوکہ موقع دے کہ یہ کونسے اقل مندی کونسا ایمان ہے اور کون کونسا اسلام ہے یہ سبحان اللہ علیہ وسلم تو سرے سے سوال آتا ہے اس لئے کہ میں نے درس اس لئے دے دیا ہوں تاکہ اس بات کو ہم عام کریں کہ اسلام کے تعلیمات ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنی بیوی بچوں کو اپنے مالیدین کو بچتا ہے پھر دیکھتے ہیں دائرہ بڑھاتے ہیں ہاں کبھی امرجنسی مسئلہ آتا ہے امرجنسی مسئلہ میں ہم کبھی کبھار اپنے بیوی بچوں کو مار کر کے بھی دوسروں کو دینا چاہئے وہ تو زندگی میں ایک آت مرتبہ ایسی بات آئے گی اس پر میں نے مستقل کا بھی گفتگو کیا تھا میں نے وہ یوٹیوب پر موجود ہیں کہ امرجنسی صورت میں اسلام نے کیسے تعاون کرنے کی تعلیم دی ہے میں نے خطبہ دیا تھا مزید عباد الرحمن میں امرجنسی صورت میں کیسے خرچ کرنا چاہئے کیسے تعاون کرنا چاہئے جو کچھ اللہ نے سنایت عطا کی ہیں اسے جن پر خرچ کرنے کو اللہ نے کہا ہے پہلے ان پر پھر جن پر اللہ نے کہا ہے بعد میں ان پر اللہ تعالیٰ اس ترتیب کو منحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین و آخر دعوانا